تکلیف حد سے سوا تھی امی نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا اپنا امی نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر رکھی تھی دادی کے لیے ان کے پوتے کی بیوی سے پہلے ان کی بیٹی تھی جسے انہوں نے پالا تھا اپنے سینے سے لگایا اس کی ماں کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کس طرح اسے سنبھالا یہ وہی جانتی تھی ان سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی عجیب سی افرا تفریح مچی ہوئی تھی جب اچانک انہیں اندر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی تھی اور یہ ان کے خاندان کی وہ پہلی خوشی تھی جسے محسوس کر کے کوئی خوش نہیں ہو سکا تھا کیونکہ وہ سب لوگ ہی سمجھ چکے تھے کہ ایک ننی سی جان دنیا میں آئی تھی اور ایک جان اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی وہ لوگ واپس اندر کمرے میں آئے تو دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ لوگ ٹوٹا ہوا تھا ایسا لگتا تھا جیسے لوگ کے سکرو میں کسی نے پنس کو فسا کر سکرو ڈھیلے کرتے ہوئے لوگ توڑا رضیہ بیگم لڑکیاں تو بھاگ گئیں اس کے آدمی نے چلاتے ہوئے کہا جبکہ اس نے زوردار تھپڑ اس کے موں پر مارا تھا وہ پدی سی لڑکیاں اتنے بڑے دروازے سے کس طرح نکل کر بھاگ گئیں یہ تھی تمہاری سیکیورٹی اس طرح سے کیسے بھاگ نکلیں وہ لڑکیاں اور تم یہاں کھڑے میرا موں کیا دیکھ رہے ہو دفع ہو جاؤ اور جا کر ڈھونڈو انہیں کہاں تک گئی ہوں گی وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی ہیں وہ غصے سے چیختے ہوئے بول رہی تھی جبکہ سیڑھیوں کے پیچھے کی طرف امارا اپنے موں پر ہاتھ رکھ کر اور ازا دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ ازا اسے چھت کی طرف آنے کے لیے کہہ رہی تھی یقینا وہ ہر جگہ ڈھونڈیں گے لیکن اپنے یڈے کی تلاشی نہیں لیں گے اس لیے جب تک معاملہ تھنڈا نہ ہو جائے وہ یہی رہنے کا ارادہ رکھتی تھی وہ دونوں چھت سے اوپر کی طرف آئیں تو پتا چلا کہ چھت کافی زیادہ انچی تھی کہ چھت کافی زیادہ انچی تھی وہ دونوں کود کر یہاں سے نہیں بھاگ سکتی تھی لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا عزا نے ہمارا کو اپنے ساتھ چپکا کر رکھا ہوا تھا دامیار کی غیر موجود کی میں وہ اس کے لیے اس کی ذمہ داری تھی جس پر وہ کسی طرح کا کوئی رزق نہیں اٹھا سکتی تھی عزا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ لوگ بہت خطرناک ہیں یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے وہ اس کا بازو مضبوطی سے پکڑے وہ اس کا بازو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی جبکہ عزا اسے اپنے ساتھ لیے چھت پر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھی تھی وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی تاکہ ہمارا ڈرے نہیں حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اسے بھی ڈر لگ رہا تھا کچھ غلط ہو جانے کی فکر اسے بھی تھی لیکن وہ ہمارا پر یہ بات ظاہر نہیں کر سکتی تھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں نا بلکل بھی متر نا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی وہ سے سہارا دیتے ہوئے بول رہی تھی ان کی عمروں میں کچھ زیادہ فرق تو نہیں تھا لیکن ہمارا نے جس طرح کی زندگی گزاری تھی وہ اس سیچویشن میں ڈرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی جبکہ ازا نے اس سب کے باوجود بھی اپنے آپ کو سنبھال رکھا تھا ڈر خوف سب اپنی جگہ لیکن اس وقت ہمارا کو وہ کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی دیکھو ہمارا ہم یہاں سے بھاگ سکتے ہیں تھوڑی سی حمد کرنی ہوگی ہمیں ہمیں یہاں سے نیچے کود نہ ہوگا کسی بھی طرح سے یہ جگہ بہت انچی ہے شاید ہمیں چوٹ بھی لگے لیکن یہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی تو حمد کرنا ہوگی نا وہ اسے نیچے کی جانب وہ جگہ دکھا رہی تھی جہاں سے وہ کود کر بھاگ سکتی تھی ازا یہ بہت انچی جگہ ہے میں تو نہیں کود پاؤں گی وہ پریشانی سے کہنے لگی ہمت کرو ہمارا ہم یہاں سے ہمت کریں تو جا سکتے ہیں اٹھو ہمیں یہاں سے نکل کر دامیار سے رابطہ کرنا ہوگا ورنہ ہم بہت برے طریقے سے یہاں پر فس جائیں گے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی جب ہمارا نے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے ہاں میں سر ہیلایا ازا تم مجھے پکڑ کر یہاں سے نیچے اتارنے میں ہلپ کرو گی لیکن تم کیسے اترو گی وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی میں اتر جاؤں گی پہلے تم اترو وہ اسے سہارا دیتے نیچے کی طرف اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگی اس نے مضبوطی سے اسے تھام رکھا تھا جبکہ اس کے سہارے وہ نیچے کی طرف اترنے لگی اس نے پوری ہمت لگا کر اسے نیچے اتارا بس وہ تھوڑے سے فاصلے پر زمین تھی ان سے بس تھوڑے سے فاصلے پر ان سے زمین تھی چھوڑ دو مجھے میں کوچ جاؤں گی اس نے ہمت پکڑتے ہوئے ازا سے کہا تو وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی فاصلہ زیادہ نہیں تھا اس لئے وہ جلدی زمین تک پہنچ گئی لیکن پھر بھی زمین پر گرتے اسے ہلکی بھلکی چھوڑ تو آئی ہی تھی ازا نے بھی ہمت کرتے ہوئے نیچے کی طرف لٹا کر نیچے چھلانگ لگا دی لیکن کوئی سہارا نہ ہونے کے باوجود اسے کافی زیادہ چھوڑ آئی تھی جبکہ بازو پر اچھی خاصی چھوڑ لگی ایسا لگتا ہے جیسے کونی سے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو لیکن اپنے درد پر قابو پاتے اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیوں اور اپنی چیخ کو روکا تھا ازا تمہیں تو بہت زیادہ چھوڑ لگی ہے بازو سے کتنا خون بہرہ ہے وہ پریشانی سے کہنے لگی جب ازا نے اس کا جبکہ ازا نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیوں اور چیخ کا گلہ گھونٹا ازا تمہیں تو بہت زیادہ چھوڑ لگی ہے بازو سے کتنا خون بہرہ وہ پریشانی سے بولی تھی فیلحال ہمیں یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے چلو اور اس کا ہاتھ تھام کر وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے سامنے گیٹ کی طرف جانے کا ارادہ رکھ دی تھی جب تیزی سے ایک گاڑی اندر داکھل ہوئی وہ دونوں گاڑی کی آواز سن کر اسے چھپتے ہوئے ایک سائٹ پر چھپنے کی کوشش کرنے لگی وہاں باہر کچھ آدمی تھے شاید رضیہ بیگم کے لوگ تھے جو اس گاڑی کے آنے پر فوراں الارٹ ہوئے تھے یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے امارا گیٹ کی طرف چار پانچ لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولی یہاں گیٹ سے نکلنا تو واقعی مشکل کام تھا پریشان مت ہو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا ہم یہاں سے نکلنے میں ضرور کامیاب ہوں گے وہ امید سے بولی جبکہ امارا تو اسی کی امید پر تھی صرف ہاں میں سر ہلا کر اس کا ساتھ دینے کو وہ تیار ہو گئے رضیہ بیگم بہت پریشان تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عزا اور امارا کس طرف نکل گئی ہیں آخر وہ اس کے اڈے سے غائب ہوئیں تو کیسے ہوئیں اس کے آدمی دور دور تک جا کر ان کو دھونڈ کر آئے تھے لیکن دونوں نے نہ ملنا تھا نہ ملی تھی رضیہ بیگم کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا تھا اس طرح دو لڑکیاں کیسے اس کے اڈے سے بھاگ گئی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آس پاس کی ایک ایک جگہ وہ لوگ چھان چکے تھے لیکن لڑکیاں ایسی غائب ہوئی تھی کہ اب ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور اوپر سے دامیار بھی منظر سے غائب تھا یقیناً وہ اس کے بارے میں پتا کر رہا تھا اگر دامیار یہاں پہنچا اور عزہ اور امارہ اسے مل گئیں تو پھر کیا ہوگا وہ تو اسے جان سے مار دے گا وہ صرف اسی کے سہارے تو اسے بلیک مل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اگر وہی سامنے نہیں ہوں گی تو وہ دامیار کو کس طرح دھمکائے گی وہ دامیار کا کچھ نہیں اکار سکتی تھی اسے کیسے بھی کر کے وہ دونوں لڑکیاں چاہیے تھی لیکن نہ جانے انہیں زمین کھا گیا تھا یا آسمان نگل گیا تھا وہ دونوں غائب تھی اور یہاں رضیہ بیگم کی جان پہ بنی ہوئی تھی وہ مسلسل اپنے آدمیوں کو بھیج کر انہیں تلاش کروا رہی تھی جب اچانا کی دھڑام سے دروازہ کھلا اور رضیہ بیگم کی سانسے جیسے سینے میں ہی اٹک گئی تھی اپنے سامنے دامیار شاہ کو کھڑا دیکھتے ہوئے رضیہ بیگم کا منگلہ میں بھی کوئی ٹھکانہ ہے زبرگاڑی چلا رہا تھا جبکہ ازر ان کے ساتھ ہی تھا وہ تینوں وہاں جا رہے تھے جہاں ازر انہیں لے کر جا رہا تھا رضیہ کا ٹھکانہ ہر ایک جگہ پر ہے ہر اس جگہ پر جہاں اسے عورتیں مل سکتی ہیں وہ عورتوں کو اغواہ کرتی ہے جہاں جہاں اسے فائدہ نظر آتا ہے وہاں 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 اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے پچھلے سال اس نے اس علاقے سے پچپن لڑکیاں اٹھوائی تھی اور ایسی سیچویشن بنا دی تھی کہ لڑکیوں کے گھر والوں کو ایسا لگا کہ لڑکیوں کے گھر والوں کو ایسا لگا جیسے وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں عزت اور غیرت کے ڈر سے ان لوگوں نے نہ تو کوئی کیس کروایا اور نہ ہی اپنی بیٹیوں کے بارے میں جاننے کی کوئی کوشش کی پچھلے سال رضیہ بیگم کو اس کاروبار میں بہت فائدہ ہوا تھا اس لیے اس طفعہ اس نے الگل علاقوں میں اپنے ٹھکانے بنوائے تھے تاکہ وہ لڑکیاں اٹھوا کر اور زیادہ فائدہ حاصل کر سکے پہلے وہ صرف مجبور اور لاچار عورتوں کو اپنی باتوں میں پھسا کر اپنے ساتھ لے جاتی اور ان سے یہ کام کرواتی تھی لیکن جب اسے پتا چلا کہ جوان اور خوبصورت لڑکیاں اسے زیادہ فائدہ دے سکتی ہیں تو اس نے یہ کام بھی کرنا شروع کر دیا منگلہ کے علاوہ ہر جگہ اس کا ٹھکانہ ہے جہاں اسے پھسنے کا ڈر ہے وہاں پر اس نے کھوٹا نہیں بلکہ اڈہ بنوایا ہے وہ جانتی تھی لاہور اس کا اصل ٹھکانہ ہے وہاں سے وہ جلدی پکڑی جائے گی اور پولیس کو سب سے پہلا شک بھی وہیں کہوگا اس لیے وہ لاہور جانے کی بجائے میرپور کی حدود سے میرپور کی حدود میں ہی رہی ہے تاکہ سب کو یہ لگے کہ وہ لاہور جا لیکن میں اس کے دماغ کے اندر تک رسائی حاصل کر چکا ہوں میں جانتا ہوں اس کی سوچ کہاں کہاں تک جا سکتی ہے وہ بلکل بے فکر انداز میں ان لوگوں کو بتا رہا تھا بہت اچھی بات ہے ایزر تمہیں اس کام کا بہت فائدہ ہوگا اگر ہم رضیہ کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارے اس کام کا معافظہ تمہاری رہائی کی صورت میں دوں گا زبر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا بارک کو اس کا یہ انداز ہرگز اچھا نہیں لگا تھا اپنے مطلب کی خاطر وہ ایک مجرم کو چھوڑنے کی بات کر رہا تھا لیکن فیلحال وہ بولا کچھ نہیں جیزر زبر کے کام کرنے کا اپنا طریقہ تھا وہ جانتا تھا اس نے اس طرح کے مجرموں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا یہ اس کا کام تھا میں تمہارا شکر گزار رہوں گا زبر شاہ وہ اسے دیکھتے ہوئے آگے کا راستہ بتانے لگا اس وقت زبر کو صرف اور صرف اپنی بہن کی پرواہ تھی وہ کیسے بھی اس تک پہنچنا چاہتا تھا رضیہ بیگم کو اس کے انجام تک رضیہ بیگم کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا اس وقت کوئی ایک پولیس والا بن کر نہیں بلکہ ایک بھائی بن کر سوچ رہا تھا رضیہ بیگم کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے زران صاحب اس کے انگینٹ ٹھکانے ہیں اس کا کام ہی عورتوں کی زندگی برباد کرنا ہے لڑکیوں کو اگوا کرنا ہے اتنا ہی نہیں معصوم لڑکیاں تلاک یافتہ یا پھر بیوہ عورتوں کو اس غلیظ کام کی طرف متوجہ کرنا اس کا کام ہے وہ پیسوں کا لالچ دے کر عورتوں کو اپنی طرف کر لیتی ہے اور مجبور اور بے سہارا عورتیں جو پیسوں کے لیے خوار ہو رہی ہوتی ہیں اس کام میں غرق ہو جاتی ہیں اس کے کوٹے پر موجود اٹسی فیصد عورتیں ایسی ہیں جو مجبوری میں یا پھر زبردستی اس طرح کے کاموں میں ملویس ہے اس کے انڈر کام کرنے والا آدمی اسے انفرمیشن دے رہا تھا کافی سارے ایسے ایریاز تھے جہاں رضیہ بیگم نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے رضیہ بیگم الگ الگ جگہ پر الگ الگ نام استعمال کرتی تھی اپنا اس کا سب سے بڑا نام رضیہ بیگم تھا باقی سب نام اس کے انڈر کام کر رہے تھے رضیہ بیگم نے الگ الگ جگہ پر اپنے آپ کو الگ الگ ناموں سے متعارف کرا کے رکھا تھا یہاں موجود جتنے بھی نام سامنے آ رہے تھے سب مجرموں کی طرح استعمال ہو رہے تھے حالانکہ رضیہ بیگم کا نام کسی غلط کام میں شامل ہی نہیں تھا اس کے انڈر کام کرنے والا ہر نام کہیں نہ کہیں گناہوں کے ساتھ لکھا گیا تھا لیکن رضیہ بیگم جس کے انڈر یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ ہر گناہ سے بری الزمہ تھی اس نے اپنا سارا ریکارڈ بلکل صاف ستھرا رکھا ہوا تھا ذران تو اس کی ہوشیاری پر حیران رہ گیا تھا وہ عورت اتنی چالباز تھی کہ اگر کل کو وہ فس جاتی تو اس پر کوئی بھی آسانی سے کیس نہیں کر سکتا تھا اور اگر اس پر کوئی کیس ہو بھی جاتا تو اس کا جرم ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کے انڈر کام کرنے والے لوگ اس کے ہر جرم کو اپنے سر پر لیے ہوئے بیٹے تھے اس طرح کسی بھی طرح کا کوئی الزام تھا ہی نہیں جس کی بنا پر اس پر کوئی کیس کیا جا سکتا یا اسے مجرم ثابت کیا جا سکتا وہ بہت چالباز عورت تھی اس نے ہر چیز کو بہت بیلنس رکھا ہوا تھا اسے آسانی سے پسایا نہیں جا سکتا تھا اتنا تو ذران بھی سمجھ چکا تھا ایسے مجرم ہو کی بس ایک ہی سزا ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے سزا موت رضیہ کو صرف سزا موت ہی ملنے ہی چاہیے جو اسے اس کے انجام تک پہنچا سکتی تھی ورنہ اس کو مجرم ثابت کرنا ایک ناممکن سی بات تھی لیکن اس ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے ذران اس کے اڈے کی طرف جا تو رہا تھا اس کے بھائی کہاں تک پہنچے تھے دامیار کیا کر رہا تھا اسے کچھ نہیں پتا تھا لیکن وہ اپنی کوشش کر رہا تھا جس میں اسے کامیاب ہونا تھا کیسے بھی وہ ان لوگوں کی نظر سے بچ کر یہاں سے جانا چاہ رہی تھی کیسے بھی وہ ان لوگوں کی نظر سے بچ کر یہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن یہ لوگ اڈے کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کس طرح یہاں سے نکلیں یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے ازا یہاں پر تو یہ لوگ ہر جگہ ہیں ہم کیسے یہاں سے نکلیں گے یہاں تو ہر طرف ہی لوگ ہی لوگ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہاں سے نکلنے میں کامیاب بھی ہوں گے ہمارا پریشانی سے کہنے لگی جبکہ ایزا نظریں دوڑاتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی دروازہ دوسری سائٹ پر تھا جبکہ وہاں ایک چھوٹی سی گلی بنی تھی گلی کے پیچھے وہ لوگ گلی کے پیچھے کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی وہ اس کی مدد سے یہاں سے نکل سکتی تھی وہ دیکھو ہمارا بہت آسان ہو جائے گا وہ اس کا دھیان اس دیوار کی طرف کرنے لگی وہاں وہ دیوار وہاں وہ دیوار بہت اونچی نہیں تھی وہ دونوں وہاں سے جا سکتی تھی لیکن ایزا کے بازو پر چوٹ لگی تھی اس نے اپنے بازو پر اپنے دوپٹے کو بہت کسکر باندھا ہوا تھا لیکن خون پھر بھی نکل رہا تھا اس کی اپنی حالت خراب ہو رہی تھی تکلیف سے اس کی جان نکل رہی تھی درد سے لیکن پھر بھی وہ کیسے بھی ہمارا کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی چلو ہمیں یہاں وقت پرباد نہیں کرنا ہمیں کیسے بھی وہاں پہنچنا ہے ان لوگوں کی نظروں سے چھپ کر وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر ان لوگوں سے چھپتے چھپاتے اس گلی کی طرف جانے لگی تھی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتی اگر ہمارا کا دوپٹہ پیچھے کسی چیز میں نہ اٹکتا وہ خاموشی سے آگے کی طرف بڑھ رہی تھی جبکہ دوپٹہ اٹکنے کی وجہ سے پیچھے کوئی چیز گر گئے اور اس چیز نے وہاں موجود لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیا ایزا نے ہمارا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے کھینچ کر گلی کی طرف دوڑنا چاہ لیکن وہ چار سے پانچ ہٹے کٹے لوگ انہیں زیادہ دور تک جانے نہیں دے سکے وہ گلی تک پہنچی تھی ابھی وہ گلی تک پہنچی تھی کہ وہ گنڈے ان تک پہلے پہنچ گئے اور ایک دفعہ پھر سے وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی ان کی ساری محنت برباد ہو چکی تھی ایک دفعہ پھر سے وہ ان کے شکنجے میں قید ہو چکی تھی اور وہ جانتی تھی اب رہائی ممکن نہیں ہے چھوڑو مجھے چھوڑو پلیز مجھے چھوڑو وہ چلا رہی تھی جبکہ امارا اس کے ساتھ گھسٹے ہوئے آ رہی جبکہ امارا اس کے ساتھ گھسٹتے ہوئے پیچھے کی طرف آ رہی تھی اس کے بازو میں حد درجہ تکلیف تھی دھرد سے اس کی اپنی جان جا رہی تھی لیکن نہ تو اس نے امارا کا ہاتھ چھوڑا تھا اور نہ ہی وہ ان لوگوں کو امارا تک پہنچنے دے رہی تھی ایک آدمی نے اس کے ہاتھ چھوڑواتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھوڑاتے اس آدمی کو دھکا دیا اور اس سے فاصلے پر پیچھے کی طرف ہوئی اپنے پیر کے بلکل ساتھ اس نے ایک روڈ کو محسوس کیا تھا یہ اس کی مدد کر سکتا تھا وہ آدمی آگے گیا تو اس نے اپنے پیروں کے بلکل ساتھ اسے ایک لوہے کا روڈ محسوس ہوا تھا یہ اس کی مدد کر سکتا تھا وہ آدمی آگے آیا تو اس نے زمین پر پڑا روڈ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا اتنی سی لڑکی میں اتنی جان دے کر وہ خود لوگ حیران رہ گئے تھے دیکھ کیا رہے ہو وہ آدمی غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا ازا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے امارا کو اپنے پیچھے کیا دیکھ کیا رہے ہو چھٹانک بھر کی لڑکی تم لوگوں سے سنبھالی نہیں جا رہی اس لمبے قد والے آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا گسے سے کہا تھا پھر بڑی پھرتی سے ازا کے ہاتھ سے وہ لوہے کا روڈ چھین کر دوسری طرف پھنکا اور اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے گھسیٹ کر اندر کی طرف لے جانے لگا ازا تو اس آدمی کے ہاتھ کو امارا تک جانے نہیں دے رہی تھی وہ چھوٹی سی لڑکی شرنی بڑھنی اس کی حفاظت کر رہی تھی وہ آدمی تو اس کی حمد پر حیران تھا جبکہ امارا بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی وہ ازا کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی تھی یہ الگ بات تھی کہ قسمت ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اتنی کوشش کے باوجود بھی اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر رضیہ بیگم کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے دامیار شاہ یہاں کیسے پہنچا تھا اسے کیسے خبر ہوئی تھی ان لوگوں کے ٹھکانے کی وہ ان کے اڈے تک کیسے آ گیا تھا ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا اسے ان کی نظروں سے غائب ہوئے ابھی ڈیڑھ گھنٹائی تو ہوا تھا اتنی جلدی وہ میرپور سے منگلا کیسے پہنچ گیا تھا وہ بری طرح سے الجی ہوئی تھی وہ بری طرح سے الجی ہوئی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اچانک سے یہ کیا ہوا ہے دامیار شاہ اچانک کیسے یہاں پہنچ گیا تھا لڑکیاں غائب تھی وہ اس وقت اسے کسی طرح کی بلیک میلنگ کا شکار نہیں کر رہی سکتی تھی اور وہ جس طرح اسے غصے سے دیکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی سالم نگل جائے گا اسے اس کی لہو رنگام کے اس وقت اس پر گڑی ہوئی تھی جبکہ اسے اس کی نگاہوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا وہ غصے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اسے تو لگا تھا اسے تو لگا تھا کہ وہ اسے پوچھے گا کہ ازا کدھر ہے اس کی بہن کدھر ہے لیکن اس نے تو بینا کوئی بھی سوال کیے سیدھا اس کی گردن کو پکڑا تھا اس کی گریفت اس کی گردن پر اتنی ساکت تھی کہ رضیہ بیگم کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی دامیار دامیار شاہ چھوڑو مجھے وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بار بار اس سے بول رہی تھی دامیار دامیار پلیس چھوڑو مجھے وہ اس کے ہاتھوں کی گریفت پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کامتے ہوئے بولی اسے ہرگز امید نہ تھی کہ دامیار سیدھا اس کی گردن تک آ جائے گا تمہاری بڑی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے رضیہ بیگم کہ میرا مقابلہ کر سکو اس لئے بہتر ہے کہ مجھے بتاؤ میری بیوی کہاں اور ہمارا کو کیوں کڈنیپ کیا ہے تم نے اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کی گریفت رکھے ہوئے وہ بولا تھا اس کے ہاتھوں کی گریفت اس کی گردن پر سخت سے سخت تاروتی جا رہی تھی رضیہ بیگم کی جان جیسے لبوں تک آ گئی چھوڑو مجھے دامیار ہم آرام سے بیٹھ کر بھی تو بات کر سکتے ہیں رضیہ بیگم نے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کا جب دامیار کے ہاتھ کی گریفت مزید تیز ہوئی تھی اس کی گردن پر اس کی آنکھوں میں غصہ اور اشتیال بڑھتا جا رہا تھا جبکہ اب رضیہ بیگم کو اپنی جان بچانا مشکل لگنے لگا تھا اس کی گریفت میں اس کی گردن پر نشان پڑھ چکے ہوئے تھے جبکہ جبکہ دامیار کا جیسے اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا ازہ کہاں ہے میری بیوی کہاں ہے رضیہ بیگم اگر اسے آنچ بھی آئی نہ تو تمہارا وہ حال کروں گا تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا تمہیں وہ غصے سے دھاڑا تھا واہ واہ دامیار شاہ تمہیں تو صرف اپنی بیوی کی پرواہ اپنی موم بولی بیٹی اور سگی بہن کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی تھی کسی آدمی کی آواز تھی وہ اس آواز سے ناواقف تھا لیکن دوسری اور تیسری آواز کو وہ لکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا دامیار تیز سانسوں میں تکلیف سے بھری آواز اس کی ازہ کی تھی دامی ایک امید کے ساتھ دوبارہ سے اپنی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی چہکتی ہوئی آواز اس کی بیٹی کی تھی اس نے ایک نظر مر کر دیکھا لیکن اس کی گریف بلکل بھی ان کی کردن پر ڈھیلی نہیں پڑی تھی رضیہ بیگم کو چھوڑ دو دامیار شاہ ورنہ تمہاری بہن اور بیوی کی لاشیں یہیں پر گریں گی وہ اس کی بیوی کو بازو سے پکڑے ہوئے تھا جبکہ اس کی پسٹول ازہ کے سر پر تھی جبکہ ازہ نے وہ اس کی بہن کو بازو سے پکڑے ہوئے تھا جبکہ اس کی پسٹول ازہ کے سر پر تھی جبکہ ازہ نے مضبوطی سے ہمارا کا ہاتھ تھام رکھا تھا اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے دامیار بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے اس کا مطلب کسی نے اسے تھپڑ مارا تھا اس کا مطلب یقیناً اس پر کسی نے تھپڑ اس نے اس آدمی کی بات پر دھیان دیے بغیر رضیہ بیگم کو مر کر دیکھا تم نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا ابھی تک اس کی نگاہ صرف اور صرف چہرے پر گئی تھی وہ اس کے ہاتھوں پر تو ٹھیک سے غور ہی نہیں کر پایا تھا یا شاید وہ پہلے تھپڑوں کا حساب لینا چاہتا تھا دامیار وہ کچھ بولنے کے لیے لب ہلانے ہی لگی تھی کہ اچانک دامیار نے اس کا اٹھاوا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے مر اڑا تھا اس کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز وہاں موجود سب کے کانوں میں بہت واضح طور پر سنائی دی تھی اور اس کے بعد اٹھنے والی رضیہ بیگم کی چیخوں نے جیسے کمرے کا ماحول ہی بدل کر رکھ دیا تھا تیرا حساب میں بعد لیکن دامیار شاہ کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی وہ آدمی عزا کے سر پر بندوق جیسے گھسانے کو تھا جب دامیار نے ایک جھٹکے سے اپنی ٹانگ ہوا میں لہرا کر اس کے موں پر زور سے دے ماری تھی تیرا حساب بعد میں ہوگا پہلے میں تیری ملکن کا حساب کرلوں پھر تشتہ کاؤں گا تجھے بھی قبر میں اتاروں گا تھوڑا سا صبر رکھ دامیار شاہ دشمنی کے معاملے میں کسی کا ادھار نہیں رکھتا تجھے بھی تیری عقاد کے مطابق انام ملیں گے پہلے مجھے اس کا حساب پورا کرنے دے اس نے جیسے اسے وارن کیا جبکہ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی وہ بڑی عورت اس سے پہلے کہ کوئی مزید چال چلتی دامیار اس کے سامنے موجود دامیار اس کے سامنے موجود تھا ہاں تو کہاں تھا میں میری بیوی کو اس ہاتھ سے تھپڑ مارا تھا نا تم نے رضیہ بیگم آنکھوں میں عجیب سا خوف لیے مسلسل نفی میں سر ہی لا رہی تھی جبکہ دامیار کا یہ انداز دیکھتے ازا کی حالت خراب ہو رہی تھی اس نے دامیار کو کبھی اس روپ میں نہیں دیکھا تھا جبکہ اس کے ساتھ کھڑی امارا آنکھوں میں جوش لیے رضیہ بیگم کے ساتھ ہونے والی اس کاروائی کو دیکھ رہی تھی تمہارا یہ ہٹ ٹوٹا کیوں نہیں میری بیوی پر اٹھاتے ہوئے رضیہ بیگم کیا تمہیں یہ یاد نہیں رہا تھا کہ تم دامیار شاہ کی ملکیت پر ہاتھ اٹھا رہی ہو اور دامیار شاہ اس چیز کا تم سے حساب مانگے گا وہ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ متھا میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا دامیار وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کے لیے ہمت جمع کر رہی تھی جب اچانک دامیار نے اس کے ہاتھ کو ٹیبل پر رکھا اور پھر وہیں ٹیبل پر سے چاکو اٹھاتے اس کے ہاتھ کی پشت پر اس کی نوک رکھی تھی اور آہستہ سے پھرنے لگا اس کے انداز میں عجیب سا جنون تھا جو سامنے بیٹھی رضیہ بیگم کو تو خوف میں مبتلا کر رہا تھا جبکہ ایزہ کے ماتے پر بھی پسینے کی نندی ننی بوندے نمودار ہو رہی تھی دامیار نہیں وہ اپنا ہاتھ اوپر کی طرف بلند کرتا پورے زور سے رضیہ بیگم کے ہاتھ میں گھسانے لگا تھا جب ایزہ چلائی تھی لیکن اس کی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنا کام کر چکا تھا اور اب اس کمرے میں صرف رضیہ بیگم کی چیزیں گونج رہی تھی چپ ایک تم چپ تمہاری آواز نہ آئے میرے کانوں میں اب یہ تھپڑ کا نشان رضیہ بیگم نے تمہیں دیا ہے مجھے بس اس بات کا جواب دو کہ یہ بازو اس حالت میں کس وجہ سے پہنچا ہے اس کے پاس آتا وہ اس کے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جبکہ اس کا انداز عجیب سا انداز ایزہ کو بھی بہت زیادہ درا گیا تھا کہ کسی کی وجہ سے نہیں دامیار یہ میری اپنی غلطی ہے میں چھت سے کودی تھی تو نیچے گرتے ہوئے یعنی کہ تم نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا ہے اس کا بھی حساب ہوگا میسیس دامیار شاہ تم شاید بھول گئی ہو کہ تم میری ملکیہ تو تمہیں خود کو نقصان پہنچانے کی اجازت بھی نہیں ہے کیوں بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی یہاں سے کیا تمہیں یقین نہیں تھا کہ میں تمہیں بچانے آوں گا کیا لگا تھا تمہیں تم کڈ نیپ ہو اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر بیٹھا رہوں گا کیا لگا تھا تمہیں اپنی بہن کے غائب ہونے پر کوئی ایکشن نہیں لوں گا کیا لگا تھا تمہیں ہاں کیا لگا تھا تمہیں تمہارے کڈ نیپ ہونے پر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں گا کیا لگا تھا تمہیں اپنی بہن کے غائب ہونے پر کوئی ایکشن نہیں لوں گا تمہیں کیا لگا یہ رضیہ بیگم اسے اغوا کر کے یہاں لائی اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رو رہا ہوں گا نہیں ازا یہ میری پلاننگ تھی میں نے خود اپنی بہن کو اغوا کروایا اس کے ہاتھ سے تمہیں میں نے خود اپنی بہن کو اغوا کروایا اس کے ہاتھ سے تمہیں کیا لگتا ہے میری ناک کے نیچے سے کوئی میری بہن کو اغوا کر کے لے جائے گا اور مجھے خبر بھی نہ ہوگی میں بہت دنوں سے ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھا مجھے پتا تھا یہ جلدی کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں اسی لیے میں پوری طرح سے تیار تھا میں اپنی ہر طرح کی تیاری کر چکا تھا ہاں لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ تم پر وار کریں گے رضیہ بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اس لیے اس نے تمہیں اغوا کیا اور جب یہ سے اندازہ ہوا کہ تمہیں اغوا کرنے سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا اس نے ہمارا کو بھی ہسپتال سے غائب کرنے کا فیصلہ کیا تھا سی سی ٹی وی کیمراز آف کر کے یہ بڑھیا سمجھتی ہے کہ دامیار شاہ کو جھانسہ دے دے گی لیکن یہ نہیں جانتی کہ دامیار شاہ نے ان جیسے کتنوں کو ان کے انجام تک پہنچایا آج بھی یہ اپنے گناہوں کی سزا بھکتے گی وہ بھی دامیار شاہ کے ہاتھ ہوں لیکن یہ مت سوچنا کہ تم میرے کہر سے بچ جاؤ گی تمہیں مجھ پر یقین نہیں تھا اس لئے تم نے یہاں سے بھگنے کی کوشش کینا بہت غلط کیا تم نے عزا اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی اس لئے اپنی باری کا انتظار کرو اور ایک سائٹ پر ہو جاؤ پہلے میں ان لوگوں کو ان لوگوں کے دشمنی کا انعام تو دے دوں نا